حالیہ صورتحال میں اغوانوں کی حفاظت انتہائی ضروری ہے وزیراعظم عمران خان کا دنیا کو پیغام عمران خان اور بلجیم کے وزیراعظم کا ٹیلی فونک رابطہ دونوں راہنماؤں کا اغوانستان کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال وزیراعظم عمران خان نے کہا پورامن اور مستحقیم اغوانستان پاکستان اور خیطے کے لئے ضروری ہے آئی ایم ایفی پاکستان کی کوششوں کا ماتری فزیراعظم عمران خان کو مینجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف کرسٹرالینہ جارجوہ کا مراسلہ خانستان میں آئی ایم ایف سٹاف اور خاندانوں کی باحفاظت نکالنے پر شکریہ ادا کیا کرسٹرالینہ جارجوہ نے وزیر خارجہ وزیر خزانہ وزیر دفاع اور گورنسٹیٹ بینک کے کردار کو بھی صراحہ کہا پاکستان کے جانب سے آلہ سطح پر کی جانے والی کوششیں کلیدی احمید کی حامل ہیں پاکستان اور فنڈ کے مابین پارٹنرشپ پر مشکور ہے اور اس تابن کے تسلسل کے متمنی ہے راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس منصوبے میں ٹھیکے پر شباز شریف کی طلبی اپوزیشن لیڈر کا آج نائب اسلام آباد دفتر پیش نہ ہونے کا فیصلہ نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ نیپ حکام سے سوال نامی کی درخواست کریں گے اور نئی تاریخ لیں گے نیپ کے مطابق شباز شریف نے راولپنڈی اسلام آباد میٹرو منصوبے کا ٹھیکا احسن اقبال کے بھائی کو دلوایا ذرائع کے مطابق شباز شریف کی جانب سے نیپ راولپنڈی کو جوابی لیٹر لکھا جائے گا احتساب میں ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے احتساب کے لیے قانون میں اصلاحات بہت ضروری ہیں تین سالہ کارکردگی سے مطمئن نہیں پاکستان کی صد نفس بحال ہوئی وزیر مملکت برائے پالیوانی امور علی محمد خان کی ایکسپریس نیوز کے مارننگ شو ایکسپریسوں میں گفتگو کہا سی پیک پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ ہے سی پیک کی کامیابی کے لیے افغانستان میں امن ضروری ہے یکسہ نساب پی ٹی آئی کی سب سے بڑی کامیابی ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مشن کراچی آج شہر قائد کے مختلف علاقوں کا دورہ کریں گے بلاول بھٹو زرداری کراچی میں ترکیاتی کاموں کا جائزہ لیں گے کڈنی ہل پارک میں شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگائیں گے بلاول کلفتن، اربن فورسٹ ملصوبے کا معاینہ کریں گے زلہ شرکی میں ڈرانیچ سسٹم کا معاینہ زلہ وسطی اور زلہ جنوبی کا دورہ کریں گے ویکسین نہیں تو فضائی سفر بھی نہیں ویکسیڈیشن کے بغیر شادیاں بھی نہیں ہو سکیں گی انسی او سی نے تیس ستمبر کی ڈیڈ لائن دے دی سر برا انسی او سی عصد عمر کی ڈاکٹر فیصل کے ساتھ پریس کانفرنس عصد عمر نے کہا کہ طلبہ کو سکول کالجز میں لے جانے والے ڈرائیور 31 اگست تک ویکسینیشن کروالیں ستنہ سال اور اس سے سائد عمر کی طلبہ کے لیے بھی کم اس کم ویکسین کی ایک خوراک لگوانا لازمی قرار پندرہ اکتوبر تک ویکسینیشن نہ کروانے والوں کا سکولوں میں داخلہ بند کر دیا جائے گا کرونا کی ہلاکت خیزیاں جاری ملپر میں مزید 91 افراد جان بہر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران چار ہزار پچھتر نئے کرونا کیسس رپورٹ مضبط کیسس کی شراج 6 اشاریہ سات نو فیصد رہی پنجاب میں مجبوئی مضبط شراج 7 اشاریہ سفر ریکارڈ کی گئی لاہور میں 12 اشاریہ چار راولپنڈی میں 14 اشاریہ ایک بھاولپور میں 11 اشاریہ سات فیصلہ بات میں 4 اشاریہ سات اور ملتان میں 5 اشاریہ تین ریکارڈ کی گئی رسید عاصم عمران خان کی سیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اشلاس آج ہوگا وفاقی کابینہ 11 نگاتی ایجنڈے پر غور کرے گی وفاقی کابینہ 37 ادیاتی قیمتوں میں اس آفے سے متعلق فیصلہ کرے گی پینل سرچارج کے خاتمے کا معاملہ بھی کابینہ ایجنڈہ میں شامل وفاقی کابینہ چیف ماہر شماریات کی تائیناتی کی منصوری دے گی وزیراعظم عمران خان کل لاہور کا دورہ کریں گے وزیراعظم سے وزیراعہ پنجاب عثمان بزدان ملاقات کریں گے صوبے میں شروع کیے جانے والے نئے پروجیکش بارے بریف کریں گے وزیراعظم سے گورنر پنجاب اور اہم وزرہ بھی ملاقات کریں گے وزیراعظم گورنر ہاؤس میں پنجاب میں تعلیم ایک ادامات بارے تقریب میں شریک ہوں گے وزیراعظم پنجاب لاہور میں میگا پروجیکش شاہ کام شاہ فلائی آور کی تعمیر کا سنگے بنیاد رکھیں گے فلائی آور کی تعمیر پر چار ارب تئیس کروڑ روپے سے سائد لاکت آئے گی ہڈیارہ، ٹرین اور نہر پر دو دو پولوں کی تعمیر بھی منصوبے میں شامل ادھر وزیراعظم عثمان دوستار نے پنجاب کابینہ کا اشلاس جمعہ کو طلب کر لیا مختلف مستوعدات قانون کی منصوری دیش آئے گی کا معاملہ بھی سیدے پہنس آئے گا وزیراعظم کا وزراء کو ترکیاتی کام ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرانے کا حکوم سند کابینہ اشلاس میں کہا لوڈ چرننگ کے مسئلے سے متعلق کمپنی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اس معاملے پر وابڑا کے ساتھ بات کرنے کی ہدایت کہا کہ صورتحال میں لوگ انتہائی تکلیف کی زندگی گزارتے ہیں صوبائی کابینہ نے سندھ میریج ریسٹنٹ ایکٹ اور اس کے رول سندھ چائل پروٹیکشن ایتھارٹی میں زم کرنے کی منظوری دے دی کراشی کے ساحل پر فسے بحری جہاز کو نکالنے کے آپریشن میں ایک اور دشواری کرین شپ کو روکنے کے لیے ڈالا گیا لنگر تیز اور انچی لہروں سے اکھڑ گیا کرین شپ جب تک بیلنس نہیں ہوگی آپریشن شروع نہیں ہوگا آج جہاز آپریشن کے لیے موسم وقت کیارہ بچے سے دوپہ دھائی بچے ہے جہاز کو گھسیتنے کے لیے کرین شپ کی مدد انتہائی ضروری ہے ویکسین نہیں تو فضائی سفر ہوگا نہ ہی شادیاں انسی اوسی نے تیس سپتمبر کی ڈیڈ لائن دے دی سرگرہ انسی اوسی ست عمر کی ڈاکٹر فیصل سلطان کے ساتھ نیوز کانفرنس اسید عمر نے کہا کہ طلبہ کو سکول کالجوں میں لے جانے والے ڈرائیورز 31 اگست تک ویکسینیشن کروالیں سترہ سال اور اس سے سائد عمر کے طلبہ کے لیے بھی کم از کم ویکسین کی ایک خوراک لگوانا لازمی قرار پندھر اکتوبر تک ویکسینیشن نہ کروانے والوں کا سکولوں میں داخلہ بند کر دیا جائے گا ویکسین نہ لگوانے والے پندھر اکتوبر کے بعد موٹر وے پر سفر بھی نہیں کر سکیں گے پندھر اکتوبر تک ویکسینیشن نہ لگوانے والے سکولوں میں نہیں جا سکیں گے سربر انسی اوسی حسد عمر کی ڈاکٹر فیصل سلطان کے ساتھ نیوز کانفرنس انہوں نے کہا کہ طلبہ کو سکول کالوجز میں لیچانے والے ڈرائیور اکتیس اگز تک ویکسینیشن کروا لیں سترہ سال اور اس سے زائد عمر کے طلبہ کے لیے بھی کبس کم ویکسین کے خوراک لگوانا لازمی قرار سترہ سال اور اس سے زائد عمر کے طلبہ کے لیے بھی کبس کم ویکسین کے خوراک لگوانا لازمی قرار دے دیا تیس سبتمبر کے بعد آپ اگر فلی ویکسینیٹڈ نہیں ہیں یعنی دونوں دوز آپ نے نہیں لگوائی می تو آپ نہ domestic travel کر سکیں گے نہ international travel کر سکیں گے اور shopping malls کے لیے بھی 31 اگست single dose کا target ہے اور 30 سبتمبر جو ہے اس حتمی target ہے پوری vaccination دونوں dose لگوانے کا اگر نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نہ وہاں پر کام کرنے کے لیے جا سکتے ہیں اور نہ وہاں پر آپ shopping کرنے کے لیے جا سکیں گے شادی کی جو تقریبات ہیں چاہے وہ marriage halls کے اندر ہوں یا وہ باہر ہوں ان کے اندر بھی جو 30 سبتمبر سے یہ بندش لگائی جا رہی ہے کہ اگر آپ پوری طریقے سے vaccination نہیں ہیں دونوں dose نہیں لگائی بھی تو آپ ان مقامات پر نہیں جا سکیں گے 17 سال اور اس سے اوپر کے جو طلبہ ہیں وہ 15 سبتمبر تک کم سے کم ایک dose ان کو لگانا لازمی ہے اسلام آباد نے مسلم لیگنون کی ترشمان مری مورنگ سے بسرک نیوز کانفرنس کر رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ 90 کروڑ روپے کے پودوں کا کیس ہے پودے لگانے کا تو میں اپنی پریس کانفرنس میں اتوار کے روز بھی یہ بتا چکی ہوں کہ عربوں گھربوں کروڑوں کی جو کرپشن کا الزام ہے وہ 45 لاکھ روپے کے اسلام آباد اور راولپنڈی میٹرو کے پھول بوٹے لگانے پر پہنچ چکا ہے یہ ہے اصل اعتصاب کی حقیقت اور یہ 45 لاکھ روپے کہا جاتا ہے کہ جی احسن اقبال صاحب کے بھائی کو ٹھیکا دیا اور وہ کہتے ہیں جنہوں نے پورے ملک کی آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کا ٹھیکا عمران خان صاحب نے اپنے ای ٹی ایمز اور مافیا کو دیا ہوا ہے اور ہم نے جو جواب جمع کر آیا ہے شباز شریف صاحب کی طرف سے اتا تارر صاحب اس کو آج لہور سر لے کر آئے تھے جس میں ہم نے دو ہزار چودہ کا بہت سے فیصلے کیے شباز شریف صاحب نے پچ پن سو میگا وارٹ بجلی کا فیصلہ بھی کیا تھا اس کے بعد کیسانوں کی ریلیف دینے کے لیے شگر مافیا کے خلاف سفسیڈی نہ دینے کا بھی فیصلہ کیا تھا ہسپتال بنائے پی کئی ایل آئی ہسپٹل بنایا ڈی ایچ کیوز بنائے ٹی ایچ کیوز بنائے یونیورسٹیز بنائی پانچ میٹروز بنائی پانچ میٹروز ایک عرب روپے میں بنی اور اس کے برق ایک سو چھبیس عرب کے پشاور بی آٹی کے کھڑے اس نیپ چہرے کیونکہ نظر کی حد جو ہے وہ نواز شریف شباز شریف مریم نواز حمزہ شباز اور مسلم لیگ نون کی قیادت پر ختم ہو جاتی ہے تو یہ تمام منصوبے شباز شریف نے لگائے کیونکہ شباز شریف پنجاب کے دس سال وزیر اعلیٰ پنجاب رہے جنہوں نے عوام کو ریلیف دیا عوام کے لیے ہسپتال بنائے بجلی کے منصوبے بنائے وہ تین سو ڈیم جو بننے تھے شیخ چلی کے وہ نہیں پچ پن سو میگا وارٹ بجلی بنائی جس کو خیبر پختون خواہ جہاں ان نلائکوں کی حکومت تھی وہاں لوگوں نے اسے پچ پن سو اور جو نواز شریف کی قیادت میں چودہ ہزار میگا وارٹ بجلی بنی اس کو استعمال کیا تو یہ جو نیب کا ایمان کرپشن فری پاکستان لکھا ہوا ہے یہ اصل میں نیب کا ایمان عمران خان فری احتساب ہے نیب کا ایمان عمران خان فری احتساب ہے کوئی کال اپ نوٹس نہیں جاتا عمران صاحب کو بلینٹری سنامی ایک سو چھپیس ارب کے پشاور کے کھڑے اس کے بعد کینی چوری آٹا چوری گیس چوری بجلی چوری ایل این جی کی جو انہوں نے ابھی پرکیورمنٹ کی ہے وہ اس میں کوئی کال اپ نوٹس نہیں اور دوائی دوائی چوری کیونکہ نیب کا ایمان امران خان فری احتساب ہے یہ جو بورڈ پہ لکھا ہوا ہے تو کرے طلب شباز شریف صاحب کو کرے طلب شباز شریف صاحب کو پچپن سو میگا ووٹ بجلی جو نواز شریف کی قیادت میں خالی پنجاب نے بنائی کرے اس میں طلب کرے اس میں طلب پاکستان مسلم لیگ نون کو نواز شریف کو شباز شریف کو کہ باون روپے کلو چینی کیوں دی لوگوں کو ایک سو بیس روپے کلو چینی کیوں نہیں دی اور مافیاس کو کیوں نہیں فائدہ پہنچایا کرے شباز شریف کو طلب نواز شریف کو طلب کہ پینتس روپے آٹا دیتے رہیوں عوام کو ہماری طرح امران خان کی طرح کیوں ایٹی ایمز کو فائدہ نہیں پہنچایا اور سو روپے کلو آٹا بیچا کرے طلب شباز شریف کو نواز شریف کو کہ کیوں گیارہ ہزار میگا بجلی بنا کر گئے ہو کیوں میٹرو بنا کر گئے ہو اور انہی میٹرو انہی سیف سٹی پروجیک انہی ہسپتالوں انہی بجلی کے منصوبوں کے اوپر فیتے کاٹتے ان کو شرم نہیں آتی اور شباز شریف کے منصوبے نواز شریف کے منصوبوں کو گروی رکھوا کر پیسے کمارے ہیں امران خان صاحب ان کو شرم نہیں آتی اور جو نیب کا نیب نیازی گٹ جوڑ کا جو بیانیاں ہیں جو قبرستانوں میں دفن ہو رہا ہے بدبودار اعتصاب جو کیا جو میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ مقصد اے کی ہے کہ نیب نیازی گٹ جوڑ شروع کی کہانی